اللہ حضرت جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تم خسارہ پانے والوں میں سمجھاتے ہیں لَكُمْ تُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ انسان کی دفتو خسارے مجید اس کے عامال خسارے والے اس کی سوچے خسارے والے اس کے معاملات میں خسارہ یہ خساروں سے بچ سکتا ہے انسان تو تب جب اللہ کی رحمت کا رسول ہوتا ہے اور یہ نعمت ہے کہ اللہ حضرت جلال اپنی رحمت کی چادر کسی پہ ڈال دے اور اسے نقصانات سے بچائے اور اسے ہر قسم کی مصیبت سے بچالے یہ اسی کی رحمت ہے ایک بہت بڑی چیز جو ہم رحمت بول کر اللہ سے مانتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کو اللہ نے قرآن کہا ہے اللہ حضرت جلال فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ بَالِمِينَ إِلَّا مَسَاوَا اللہ نے قرآن کو شفا بھی بنایا رحمت بھی بنایا اگر قلبی روگ دور کرنے ہیں جسمانی اور قلبی بیماریاں روحانی بیماریاں ہر قسم کی بیماری کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہے اور اسے رحمت بنا دیا ہے جتنی رحمتیں چاہیے اتنی اس کی تلاوت زیادہ کر لو اللہ حضرت جلال تمہیں رحمتوں کا مستعرک بنا دے رحمت سے مراد آفیت بھی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرتے اللہ ہمیں رحمت سے نواز دے تو ہم یہ مطالبہ کرتے اللہ زندگی بھی دی رزق بھی دیا قرآن کی نعمت بھی تُو نے عطا کر دی بارشے بھی ہو رہی ہیں تو بیماریاں اس سے میں کیسے بچ سکتا ہوں اس سے ہم اس وقت بچ سکتے ہیں جب اللہ کی رحمت طلب کریں